جائز وسیلہ ہے کہ آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو آپ اپنے نیک عمال کا وسیلہ پیش کرو اور نیک بزرگ سے دعا کرو یہ جائز ہے حرام اور شرک کی طرف لے جانے والا وسیلہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے انسانوں کو جاہو حشمت کو ان کے مقام کو رکھے کہو کہ اے اللہ ان کے واسطے ہمیں عطا فرما دے ان کے صدقے ہمیں عطا فرما دے یا ان کو ڈریکٹ پکارا جائے کہ آپ ہمیں اللہ سے لے کر دے اللہ ہماری نہیں سنتا تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو با دیشت کہتے ہیں نبی کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے قبول ہوتی ہے کیا یہ صحیح ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث میں آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر قہت ہوا تو وہ نبی کے چچا کو لے کر آئے کہا اللہ جب تک نبی زندہ رہے وہ ہم سے ہمارے لئے دعا کرتے تھے اب وہ فوت ہو گئے آپ کے پاس آئیں آگے اب یہ ان کا چچا ہے یہ دعا کرتے ہیں ان کی قبول فرما کر ہمیں بارش عطا فرما تو شخصی وسیلے دینا نہ قرآن میں اس کی تعلیم ہے نہ نبی کی حدیث میں اس کی تعلیم ہے اللہ کی اسما وصفات کا واسطہ دیجئے اپنے نیک عملوں کا واسطہ دیجئے کسی نیک اللہ کے ولی سے دعا کروائیے یہ جو ہے واسطہ پنجدن پاک کا حدیثوں کا انکار کر کے منکر ہو کر وسیلے کا انکار کردے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں اب آئی ایک بڑی مشہور حدیث ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور پھر اس کے اوپر انکار پر یہ کیا بات کرتے ہیں ان کا پھر دعویٰ پیش کرتے ہیں یہ سنانے ابن ماجہ آئے سیاہ ستہ کی حدیث کی کتابوں میں سب سے آخری نمبر کی جل نمبر ایک صفحہ نمبر اکسہ ستاون کتاب اکامتی صلات اور حدیث نمبر اکہدار تیز سو پچیسی اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے اس کو بہت سارے مہدیسین نے لکھا کسی بھی مہدیس نے اس کو ضعیف کرا دی دیا یہاں تک کہ البانی ہو چاہے وہ ابن تیمیہ ہو جتنے بھی غیر مقلد مولیوں سب نے اس حدیث کو صحیح کرا دیا لیکن اس پر بحث کیسے کرتے ہیں عقل کی بات کرتے ہیں وہ بعد میں پیش کرتا ہوں حدیث کراوی حضرت عثمان ابن حنیف ہے کہتے ہیں حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک نابینہ صحابی آئے دونوں آنکھوں سے نابینہ تھے معذور تھے اور نابینہ صحابی کیسے بھی تھے وہ بادرزاد نابینہ تھے پیدائیشی نابینہ تھے ایسا نہیں کہ کسی حادثے میں وہ نابینہ ہو گئے تھے فقال اور انہوں نے ربی سے عرص کیا ادللہی لی ان یعافینی اے اللہ کے نبی آپ دعا فرما دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے مجھے بینائی عطا کر دے مجھے رہات عطا فرما دے فقالا انشیتا خرط لقا وخوا خیر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تُو چاہے تو میں تیرے لیے آخرت کی بھلائی کی دعا کر دوں اگر تُو چاہے تو میں آخرت کی بھلائی کی لیے دعا کر دوں وَإِن شِیتَ دَعُوتِ اور اگر تُو چاہے تو تیرے لیے آنکھوں کی لیے دعا کر دوں اب تیرے لیے چاہی سے کہ آخرت کی دعا کروانا چاہتا ہے تو آخرت کی کروا یا پھر آنکھوں کی اچھے ہونے کی دعا کروا بتا کون سی دعا کرنوانا چاہتا ہے فقال اس نے کہا ادو اے اللہ کے نبی آخر کے ٹھیک ہونے کی دعا فرما دیں کیونکہ وہ جانتا تھا وہ صحابی جانتے تھے نابیدہ کہ رسول اللہ کی محبت سے وہ اسی ہی جنت مل جائے اب آخری درست کرنے کی دعا فرما حضور نے کیا کرنا چاہیے تھا سیدھا حضور نے دعا کرنا تھا پروردگار اس کی آنکھیں اچھی کر دیں کہ رسول اللہ نے مجزہ دکھا دیتے آپ سرکار کے آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے بینہ ہو جاتی مگر رسول اللہ نے جو فرمایا وہ امت کی تعلیم کے لئے بن گیا فَأَمْرَهُ آقَى نے حکم دیا اس کو اَنْ يَتَوَدْعَا فَا يُحْسِنَا اُزُوهُ آقَى نے کہا حکم دیا کہ جاؤ اچھی طرح سے وضو کرو خوب اچھی طرح سے وضو کر لو وَيُسَلِّيَا رَقَاتَيْن اور پھر دو رکعات نماز پڑھو اللہ کی بارگاہ میں اچھے سے پہلے وضو کرو دو رکعات نماز پڑھو وَيَدُو بِحَازَتْ دُعَائِ اور پھر یو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو یہ دعا مانگو تم اب دعا کیا آقا تعلیم فرماری یہ رسول تعلیم کر رہے اللہم مَایا اِنی اَسْأَلُكَا وَتَوَجْوْا اِلَئِكَا بِمُحَمَّدِ النَّبِي الرَّحْمَا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے رحمت والے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اب دیکھئے رسول کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر رہے ہیں اب بعد کے جملے امام ابن ماجہ نے کہا لکھے وہابیوں کے لئے شرک کے جملے ہیں یا محمدو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہی کہنا شرک ہے اور وہ حضور کو یا کے ساتھ غرف ندہ ہے استعانت کے لئے یا لفظ آتا ہے مدد کے لئے یا محمدو اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ کہے آگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرح متوجہ ہوتا ہوں توجہ کرتا ہوں تاکہ یہ میری حاجت پوری ہو جائے پہلے دعا کا ایک حصہ کیا ہے اے پروردگار میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں دعا کرتا ہوں دوسرا تو پڑا کیا ہے یا رسول اللہ رسول کو بھی مخاطف کر رہے ہیں اے اللہ کے نبی اے محمد میں آپ کے وسیلے سے رب کی طرح متوجہ ہوتا ہوں اور اسی حدیث کو آلہ ذاتی کیوں کیوں فرما دیا اور سجرے میں لا دیا کیا لایا آلہ ذات فرماتے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے یہی وہ حدیث ہے اور پھر یہ کہے اللہم شفہو فی یا اے اللہ اپنے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرم امام ابن ماجہ نے تو حدیث یہی ختم کر دی اور کہا قال ابو عیسیٰ کا حاضر حدیث صحیح ہون ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہیں بلکل اس کی صندح صحیح ہے لیکن امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو لکھا اور فرمایا کہ وہ گئے وضو کیا دو رکار نماز پڑی اور پھر دعا میں کہا پروردگار تیرے نبی کے وسیلے تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں اے اللہ مجھے بینہ فرما دے کہتے قسم خدا کی صحابہ کہتے قسم خدا کی انہوں نے دعا ختم کی گئے تھے تو نابی نہ تھے جب اٹھ کر آئے تو آنکھوں سے بینہ ہو چکے تھے اس حدیث کو امام حاکم نے بھی لکھا جن نمبر ایک سبہ تین سو تیرہ اور کہا امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے جس شرط کی بنیاد پر امام مسلم حدیث نقل کرتے ہیں اس شرط کی بنیاد پر یہ حدیث صحیح ہے امام بحقی نے دلائل النبوت کے اندر جل چھ سبہ ایک سو تیرہ تالیس حدیث نمبر دو آزار چار سو اکیس پر لکھا مسند احمد بن امام احمد ابن عمل نے جل چار سبہ ایک سو تیز حدیث نمبر سولہ آزار سات سو انبی پر لکھا اور یہ کتاب جو ہے وہابیوں کے بہت بڑے پیشوا گزرے جن کا نام ہے شوقانی ان کے گھر کی بھی کتابوں میں ان کو پتا نہیں ہے بچارہ علامہ شوقانی نے توفت الزاکرین صفہ نمبر پچاس پہ لکھا اور کہا کہ یہ صحیح روایت ہے اور ابن تیمیہ نے کتاب الوسیلہ میں یہ روایت لکھے کتاب الوسیلہ کتاب یہاں اس وقت ٹیبل پہ بھی موجود ہے کتاب الوسیلہ ابن تیمیہ نے کتاب کا نام یہ کتاب الوسیلہ اس میں بھی یہ روایت لکھی اور کہا اس کی روایت یہ صحیح ہے صحیح ابن خوزیمہ نے بھی حدیث نمبر ایک ہدار دو سو انیس پہ لکھا امام ابن حبان نے امام ابو نعیم نے امام منصری نے امام تبرانی نے بہت سارے لوگوں نے لکھا تو وہاہبیوں کو پریشانی ہو گئی کہ یہ لیجئے صاحب اب بریلیوں کو تو کہنے کا ثبوتی مل گیا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے اب یہ حدیث مل گئی آلہ حضرت کو اور شیر بھی بن گیا اب سنی ہر دعا میں یہی دعا سجرا پڑھ رہا ہے کیا کریں تو ایک صاحب ہے جن کا نام ہے فیض محمد فیض صاحب ہے وہ کھڑے ہوئے کہا ہے نہیں نہیں ابھی میں زندہ ہوں مرومت رکومت اب انہوں نے ایک نیا تکل آیا جو حدیث میں کہی نہیں ہے جو رسول نے یہ کیا کہتے ہیں بہت سے لوگ اپنی دعا کے خاتنے بھی اے اللہ اس دعا کو نبی کے صدقے وسیلے تفیل واسطے اور بہت نہیں کیا کیا اس کے الفاظ ہوتے ہیں اس سے قبول کر تو کیا یہ درست ہے تو یاد رکھئے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے زندہ تھے دنیا میں تب تک آپ کے وسیلے سے دعا کرنا درست تھا اور وہ بھی ان چار شرائطوں کے ساتھ زندہ ہو متقی ہو تو زہر سی بات اللہ کے رسول ہے تو نبی ہے تو متقی کا مسئلہ نہیں زندہ ہونا شرط ہے اس کے بعد وہ بھی دعا کریں اور آپ بھی دعا کرو حدیث میں الفاظ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابیہ ہے کہ اللہ کے رسول میں نابی نہ ہوں چلو ہو گیا بہر سب قتل حسان میں بول دیا مگر آئی جیب پورا گیم کیسا کھیلا جا رہا ہے یہ اتنے بڑے موتی سے اگر امام بخاری کے زمانے میں ہوتے نہ تو امام بخاری کو پیچھے چھوڑ دیتے حدیث روایت کرنے میں اور اس زمانے میں ایسے تھے بھی بھائی امام بخاری خود فرماتے ہی کہ میں ایک شہر گیا تو ایک شک حدیث بیان کر رہا بھی لگی بھی ہے تو لوگ حدیث بیان کرنے والے پور نظرانے میں پیسے دیتے تھے روپیہ دیتے تھے تو روپیہ کی لالت پر حدیث بیان کر رہا اور اس نے حدیث یہاں سے شروع کی حد سنا محمد ابن اسماعیل البخاری حدیث بیان کی حدیث بیان کی ہم سے محمد ابن اسماعیل بخاری نے اور محمد اسماعیل بخاری کھڑے ہوئے کہا اس شخصے تو میں کبھی ملا نہیں اس شہر میں میں کبھی آیا نہیں اور یہ مجھ سے کب روایت کر لیا آپ قریب ہے کہا میاں یہ کون محمد ابن اسماعیل البخاری ہے کہا رہے وہی جو بہت بڑے مشہور مہتی سے بخارا کے میں انہی سے روایت کرتا ہوں کہا وہ فقیر میں ہوں اور خدا کی قسم تیری میری ملاقات کبھی نہیں میں نے تیری شکل نہیں دیکھی تجھے کبھی جانتا نہیں تجھے دیکھا نہیں اس نے سارا مال بٹور اس وقت تک نظر آنے کافی جمع ہو گئے تھے اس نے مال بٹورے کہا اچھا تم ہی وہ ہو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ایمہ کہے ایسے ستر محمد اسماعیل بخاری ہے میرے پاس جن سے میں روایت کرتا ہوں ایسے ستر ہے تم ہی ایک اکیلے توڑ دیو یہ سعودیہ کی ریال بٹورنے والے اس وقت بھی تھے تو اچھو حدیث میں نہیں ہیں وہ اپنے عقل سے دوڑا رہا ہے پہلا جملہ کیا کہتا ہے بھئی حدیث میں ٹھیک ہے ایک نابی نہ آئے لیکن شرط کیا ہے رسول زندہ اس وقت تو رسول نے تو نہیں کہا حضور کی حدیث میں کہا ہے دیکھو جب میں زندہ ہوں تب ہی اسی طرح دعا کرنا میرے مرنے کے بعد دعا کا ختم ڈپارٹمنٹ یہ حدیث میں کہا ہے سنیں اس کی بیاد اس کی دلیل سنیں پھر بات کریں گے اس دعا کو نبی کے صدقے وسیلے طفیل واسطے اور بہت نہیں کیا کیا اس کے الفاظ ہوتے اس سے قبول کرنا تو کیا یہ درست ہے تو یاد رکھئے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے زندہ تھے دنیا تب تک آپ کے وسیلے سے دعا کرنا درست تھا اور وہ بھی یہ کس نے پیمانہ بنایا کہ رسول اللہ حیات تھے اس وقت تک درست تھا اور وسائل کے بعد نادرست تھا اور ناجائد حرام شرک ہو گیا یہ پیمانہ بنایا کس نے اس شخص کو پیش کرو اگر ہمت ہو میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں اہل حدیث ہو ہومورک دے رہا ہوں جاؤ لگ جاؤ کل سے کام پہ اگر سچے ہو تو ایک عدیث ایسی لادو جس میں نبی نے خود کہا جب تک میں زندہ ہوں میرا وسیلہ لینا میرے مرنے کے بعد میرا وسیلہ ہرگز مت لینا ان کو خود پتہ نہیں ان کے گھر کا بہت بڑا عالم ہے وحید الزمہ کل اس کے حوالے میں نے دکھا ہے حدیت المہدی میں لکھتا ہے کہ شرک شرک ہوتا ہے چاہے زندہ کے ساتھ کرو چاہے مردہ کے ساتھ کرو شرک شرک ہوتا ہے اور ابن تیمیہ خود کہتا ہے جو کام زندوں کے ساتھ جائز وہی مرد کے ساتھ جائز جو کام زندوں کے ساتھ ناجائز وہی مردے کے لیے ناجائز تو جب حضور کے زندگی میں وسیلہ جائز تھا تو وسیل کے بعد کیسے تو تمہارے نزدیک ناجائز ہی ہوا کہ تم مازاللہ نبی کو مردہ مانتے ہو ہم نبی کو مردہ مانتے ہی نہیں اس لئے ہمارے لئے آج بھی جائز اور تم اگر جائز کہتے ہو تو دو چیزیں ثابت کرو اب اگر تم مردہ کہتے ہو تو دو سجدیں ثابت کرو پہلے یہ کہ رسول اللہ مردہ یہ کس حدیث سے ثابت ہے کہ حضور سنتے نہیں ریکھتے نہیں ارے آقا کی تو صاحب صحیح حدیث صحیح حدیث موجود ہے حضور فراتے ہیں الانبیاء وحیاء ان فی قبورہم یسلون انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے اور نماز پڑھتے صحیح مسلم کی حدیث میں آقا مہراج کا واقعہ بیان کرتے فرماتے مرر تو علا قبر موسیٰ وحوا قائم و یسلی میں شبہ مہراج جب موسیٰ کی قبر پر گیا تو دیکھا موسیٰ کھڑے ہیں اور اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں انبیاء زندہ ہوتے ابن ماجہ میں سنن ابن ماجہ میں ابن ماجہ نے ایک لفظ کا اضافہ کیا انبیاء کے جسموں کو کھائے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور ان کو رسک دیا جاتا ہے رسک بھی کھاتے ہیں تو پہلے تو مردہ ثابت کرو اور دوسری چیز کہ رسول اللہ نے کس حدیث میں کہا کہ جب میں زندہ ہوں تو وسیلہ مانگنا میرے انتقال کے بعد نہیں یہ تم نے کہاں سے گڑا یہ قیاس کیا اور یاد کرو تمہارا ہی فتوہ ہے قیاس کرنے والا عبلی ہوتا ہے تو تم خود ایسے قیاس سے فاسد کر کے کیا ہو گئے خودی تم اپنے فتوے کی روشنی میں بلی تم ایلے حدیث ہو تو حدیث پیش کرو نا تم کون ہوتے ہو یہ بیان کرنے والے تم اپنے عقل کے گھوڑے بتاؤں گے پھر آگے سنیں کیا کہتا ہے ان چار شرائطوں کے ساتھ زندہ ہو متقی ہو تو ظاہر سیمت اللہ کے رسول ہے تو نبی ہے تو متقی کا مسئلہ نہیں زندہ ہونا شرط ہے اس کے بعد وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرو حدیث میں الفاظ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے یہ حدیث میں تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ حضور نے دعا کی الفاظ نہیں ہے اللہ علیہ وسلم کہتے ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول میں نابی نہ ہوں آپ دعا کیجئے میرے بینائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو اس برداشت کرے صبر کرے تو بہتر ہے کہا نہیں دعا کیجئے آپ نے کہا ٹھیک ہے گھر جا دو رکعت نماز پڑھ نماز کرے دعا کر اللہ میں ترے نبی کے وسیلے سے تُس سے دعا کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی انہوں نے گھر جا کے دعا کی تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئیں لیکن اس حدیث میں جو جو باتی بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ معلوم تھا آپ نے بھی دعا کی اور اس شخص نے بھی دعا کی یہ تھوڑی ہے کہ بس آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ہم ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں یہ دیکھو کتنا بڑا جاہیل ہے نبی خود حکم دے رہے ہیں کہ میرے بحسیلے سے دے نبی کو معلوم ہے کہ میرے بحسیلے سے کر رہے ہیں کتنا بڑا جاہیل ہے یہ مطلب کیسے بھی بس توڑ مموڑ کر کے پبلک کو گمراہ کرو سامنے متاؤ ورنہ پیچھے کا پیجامہ پیلا ہو جائے گا پیچھے سے ہی پیلا ہو جائے گا سامنے متاؤ بس پبلک کو بیٹھ کے توڑ مموڑ کے گمراہ ایک شرط پوری نہیں ہو رہی یاد رکھی دوسرا آپ حیات بھی نہیں تو وہ شرط بھی پوری نہیں ہو رہی نہ آپ کو پتا ہے نہ آپ حیات ہیں اور ظاہر سے بتا ہے اللہ کے علا کوئی عالم غیب نہیں جو سن سکے لہذا اپنی دعاوں کے آخر میں یہ کہنا کہ نبی کی وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے صحابہ نے آپ کی وسیلے سے دعا کی کروائی بھی حضور کی دعا کو وسیلہ نہیں بنایا یہاں پر سنیئے الفاظ کے حدیث تھے پھر دوراروں میں اللہم انی اسعالوکا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وَتَوَجَّهُوا إِلَئِكَ بِمْحَمَّدِ النَّبِي الرَّحْمَةِ اُس نبی رحمت کے وسیلے سے حضور کی ذات کو پیش کی ہے اب چلیے ان بیچاروں کو ادھورہ علم ہے ادھورہ علم میں بات کر رہے ہیں میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں اس حدیث کے راوی کون تھے یہ نادنے والی صحابہ حدیث کے راوی کون تھے بھول گئے کسی کو یاد ہے مجمے میں بتائیں بھائی ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے حضرت عثمان ابن ہونہی حدیث کے راوی یہی صحابی سے ایک دوسری روایت کے آتی ہے میں صرف جھلک دکھا رہا ہوں دلائل النبوت امام بہکی کا یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں اور یہ کتاب یہاں موجود ہے چھاپا بھی ان منوسوں نے ہے چھاپتے یہ ہے پتے نہیں مگر یہ دلائل النبوت جو ہے اس کے اندر ہی حدیث موجود ہے جن نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو پیٹھالی حدیث نمبر دو ہزار چھار سو تیویس اور یہ پورا اسکین بہت طویل حدیث ہے پورا اسکین پیج آپ کے سامنے ریڈ نشان سے دکھ رہا ہے پورے ایک صفحہ کی وہ حدیث ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں انشاءاللہ یہ حدیث بتا دیں گے کہ ان کا تھکولہ اکل کا گھوڑا کتنا کمزور ہے اس حدیث کے راوی بھی حضرت عثمان ابن ہنیفی وہی حضرت عثمان ابن ہنیف جو وہ ربایت کر رہے وہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی کا دور خلافت تھا کس کا دور خلافت عثمان غنی کا راوی کا نام بھی عثمان اتفاق سے لیکن وہ عثمان غنی ہے اور یہ عثمان ابن ہنیف ہے دونوں الگ الگ جاتے ہیں تو عثمان ابن ہنیف کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ عثمان غنی کا دور خلافت تھا ایک صحابی تھے ان کو کچھ ان سے ہارت تھی ضرورت تھی عثمان غنی کے پاس جاتے شرم کے مارے کچھ کہے نہیں پاتے اور چلے آتے اور عثمانِ غنی ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ان سے پوچھتے بھی نہیں تھے وہ سوچتے تھے کبھی کھل پوچھتے میں بتاؤں کہ میری ضرورت کیا ہے عثمانِ غنی ان کی طرف دھیانی نہیں دیتے تھے وہ پڑے پریشان تھے تو ان کی ملاقات عثمان ابن حنیب سے ہوئی نہیں سے اور کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں عثمانِ غنی کی خدمت میں جاتا ہوں کچھ حاجت طلب کرنے لیکن وہ میری طرف توجہ نہیں دیتے اور درمیان شرم جو ہے معنی ہے مجھے شرم آتی کہ میں خود کیسے ان سے کہوں کہ مجھے ضرورت ہے تو عثمان ابن حنیب نے کہا کہ میں تجھے ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جس سے تیری تکلیف دور ہو جائی کہا کیا عمل ہے کہ عمل یہ کہ اچھی طرح وضو کر دو رکعہ نماز پڑھ اب مزید میں دو رکعہ نماز پڑھنے کا دعا کرنا اے پروردگار میں تیرے نبی کے وصلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری حاجت پوری ہو جائے وہی دعا تعلیم کی یہ صحابی نے دو رکعہ نماز پڑھی وضو کیا نماز پڑھی دعا کی اور دعا کرنے گا جیشی اسمان گنی کی خدمت میں حاضر ہوئے اسمان گنی نے کہا کیا بات ہے تم بار بار آتے ہو کچھ ذکر نہیں کرتے کوئی حاجت ہو تو کہو یہ خوش ہو گئے کہا حضور یہی حاجت ہے یہی مزید ضرورت ہے کہا پہلے کیوں نہیں کہے یہ خاموں کا اتنے بار آکے خاموں چلے گئے اچھا یہ لو مال دیا اور کہا جب بھی حاجت ہو میرے پاس چلے آنا یہ واپس لوٹے تو ان کو کیا کہا اسمان ابن حنیف کو میں نے بتایا تھا اپنے حالات تو انہوں نے اسمان گنی کو بتا دیا ہوں گا کہا کہ بھائی آپ کا بڑا بڑا شکر گزار ہوں میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری حاجت کے بارے میں اسمان گنی کو بتا دیا کہا واللہ میں نے ان سے ذکر تو دور ملاقات بھی نہ کی کہا پھر اسمان گنی میری طرح متوجہ کیسے ہوئے کہا اس دعا کی برکت سے کہا یہ دعا آپ کو کیسے معلوم کہا ایک نابینہ صحابی حضور کی خدمت میں آئے وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اور حضور کی جب خدمت میں نابینہ آئے تو حضور نے یہی دعا تعلیم کی تھی مجھے وہ یاد تھی وہی دعا میں نے تمہیں سکھا دی اور یہ دعا کب ہو رہی ہے نبی کے وصال کے بعد دور عثمان بنی میں تو صحابی کو نہیں سمجھ میں آیا چار شرط پر ہی جانا چاہیے زندہ ہو ان کو نہیں مانے تو حضور تو جا چکے اب یہ دعا کام نہیں دیں گی دعا لیپس ہو گئی ہے یہ کیا دعا سمجھ رکھا ہے کہ دعا کو انہوں نے کہ ایکسپائر ہو جائے ارے بھائی نبی کا وسیلہ اسلام ایکسپائر والا مذہب نہیں ہے دوسرے مذہب ایکسپائر ہو گئے سب کی ڈیٹے ختم ہو گئی اس کی ڈیٹ ختم ہونے والی نہیں ہے یہ تو ہمیشہ کیلئے آیا ہے سب کو شفاہ دینے آیا ہے اب یہ حدیث صرف امام بھیکی نے لکھا ہوتا تو پرابلم ہوتا مگا مددار بات سنی ہے امام طبرانی نے بھی لکھا اس کو ماجم القبیر جن نمبر نو سفہ تیس حدیث نمبر آٹھ ہزار تین سو تیر گیارہ پر اور امام طبرانی کہتے ہیں صحیحن یہ حدیث صحیح ہے امام طبرانی اپنی دوسری کتاب ماجم السگیر کے اندر جن ایک صفہ ایک سو چوریسی پر اس حدیث کو دو بارہ لاتے ہیں حدیث نمبر پانچ سو آٹھ وہاں بھی فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے امام بھیکی کی دلائل نبت کا صفہ آپ کی نگاؤں کے سامنے جن چھے صفہ ایک سو پہتالیس حدیث نمبر دو ہزار چار سو تیویس امام حیسمی مجموع سوائی جن دو صفہ چار سو اڑسٹھ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اڑسٹھ پہ اور مزہ دار بات ابن تیمیہ نے بھی لکھا اس روایت اللہ میں ابن تیمیہ مجموع الفتاوہ جن نمبر ایک صفہ نمبر دو سو چار ستر اور شوکانی صاحب غیر مقلدوں کے مسلم پیشوا انہوں نے بھی لکھا شوکانی صاحب لکھتے ہیں توفت الزاکرین اپنی کتاب صفہ نمبر دو سو آٹھ پر امام منظری نے بھی اس کو لکھا اور اللہ میں شوکانی کیا لکھتے ہیں یہ وڑی پیاری بات میں پڑھ کے سنا رہا ہوں علامہ شوکانی توفت الزاکرین صفہ دو سو آٹھ پر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے شوکانی صاحب کے جملے سنگی میں اردو ترجمہ بتا رہا ہوں ان کی عبارت کا ضرور پڑھیں گی تو کتاب پیش کر دی جائیں گی شوکانی کہتے ہیں غیر مقلدوں کے علیم اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی بارگہہ میں رسول اللہ کو وسیلہ بنانا جائز ہے